وہ اہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ سے اپنا میرافیسٹو سے کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور چاہ وہ اٹھاروی آئین کی بات ہو چاہ وہ جمہوریت کی بات ہو چاہ ہمارا میڈیا کی آزادی کی بات ہو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقع سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے آج ہمارا ریسنٹلی 30 نویمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ کشمیر میں ہم نے رکھا تھا الحمدللہ بہت کامیاب جلسہ رہا کشمیر کے نوجوانوں کشمیر کے خواتین بڑے تعداد میں ہمارا جلسہ میں آئے تھے جوش اور ججبہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی چار سوروں پر ہم تب پھر سے اپنا وفاداری اور اپنا نظریہ کا پیغام دیا تھے اور اب ہم نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ ستائیس دسمبر کو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی پرسی اس سال پاکستان پیپلز پارٹی لیاقت باغ میں منائے گی اور انشاءاللہ تالہ ستائیس دسمبر ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ سے ایک بار پھر ایک صاف اور واضح پیغام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا ملک کے لیے پورا دنیا کے لیے سامنے آئے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچسپہ صرف صرف عوام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ جدو جہد آخری دم تک لتی رہے گی جب تک ہم اس ملک کے تمام تر جو طاقت ہے وہ عوام تک ملتقل کریں اب سب کا بہت مہربانی اسی پہ ہم آج بات کیے تھے دل کا ایک پرسیجر ہے ایک میڈیکل پرسیجر ہے along with other procedures جو وہ ریکمین کر رہے ہیں ہمارا زور جو ہے وہ یہ دل کا پرسیجر پر ہے تو جہاں تک یہ ڈاکٹرز نے ایک دو ریکمینڈیشنز کیے ہیں وہ ایک اس پرسیجر کا ہے ایک دوسرا کا پرسیجر کا بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد اس جلد یہ پرسیجر کیا جائے اور سردرزداری کی علاج ہو ایجاز آپ کی ملاقاتی آپ نے بھی بتایا کہ جو ریسینٹ ڈیسیشن ہے سبریم پورٹ کا اس سوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا رول پلے کرے گی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قانون میں ترمیم سے ہو جائے گا آدمی اقت میں یا آئینی ترمیم کرنا پڑے گا آپ کی حکمترم یہ سوالے سے کیا ہو ہم سب پورا ملک اس وقت سپریم کورٹ کی لانگ آرڈر کے منتظر ہے انتظار میں ہے کہ سپریم کورٹ کی طرح سے جب لانگ آرڈر آتا ہے اس میں کیا گائیڈ لائنز دیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی شاید واضح گائیڈ لائنز دیے جائیں گے اس لئے جب سپریم کورٹ نے اٹھاروی ترمیم کی کیس میں رولنگ دیا تھا تو پارلمان کے لیے کافی گائیڈنس ملا تھا ان کے جارجمنٹ سے تو امید ہے اب جو جارجمنٹ آنے والا ہے اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں جن سے میں نے مشفرہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیلوں سے بھی اور جو پارز میں ہیں لوئرز ہیں ان سب کا رائے اس وقت تک تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیوشنل امنمنٹ آنا پڑے گا لیکن اس کا جو تفصیل ہے ہمیں پتا چلے گا جب سپریم کورٹ کی طرف سے ان کا لانگ آرڈر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا رول پوزیٹیو ہوگا ہم تو چاہیں گے کہ ہم کنسنسس پیدا ہو لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وزیر آزم صاحب کنسنسس جیسے پہلا بھی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا تھا جیسے کشمیر میں پیدا نہیں کر سکا جیسے معیشت پہ پیدا نہیں کر سکا جیسے جمہوریت پہ پیدا نہیں کر سکا جیسے گوونرز پہ پیدا نہیں کر سکا اس پات پر بھی وزیر آزم صاحب کنسنسس نہیں بنانا چاہ رہا ہے اس نے جو رییکشن دیا تھا جب یہ ورڈیٹ آیا ہے اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میمبرز کو انٹیگنائز کرنا چاہتا ہے وزیر اعظم صاحب کا کردار سے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں جو حکومت تین مہینے میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکے جو آج تک پندرہ مہینوں تک ایک بل ایک قانون سازی نہیں کر سکے اگر یہ آئینی ترمیم ہونا ہے تو مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ حکومت وہ کنسنسس پیدا بھی کریں گے ترمین بھی کریں گے اور وہ یہ سب کچھ بھی اس ٹھے مہینے کے اندر یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا عمران خان کی حکومت کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا روایت سے ان کے باتوں سے ان کے ایکشنز سے کہ یہ نون سیریس وزیر آزم ہے ہر چیز کو نون سیریس لی لیا ہے اور ہر انسٹیٹوشن پہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ آیا ہے ہمارا وزیر آزم کے قدار کی وجہ سے جہاں تک نون لیگ جہاں تک الیکشن کمیشن کی ممبرز کے بات ہے یہ بات اٹھا ہمارا ریبر کمیٹی پہ اور اے پی سی میں اے پی سی میں ہم نے جو یہاں بلایا تھا اسلامباد میں اس سے ہم نے ایک سب کمیٹی بنایا اس اے پی سی کا سب کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر تھا ایم ایم اے کا ممبر تھا اور نون لیگ کے ممبر تھا ہم نے سب مل کے تین نامز اگری کیے تھے اور وہ تین نامز جو ہے شباز شریح صاحب وزیر آزم کو بیجے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی بلکل مسلم لیگ نواز نے اپوزیشن پارٹی سے مل کے یہ کنسلٹیشن کر کے یہ نانز چنے ہیں آپ سوال شباز آپ نے جیسے کہا کہ وزیر آزم غیر سنجیدہ ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ وزیر آزم نامز بغیر اپوزیشن کو معافی ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا اپوزیشن کام کے وسیط اور مفاد میں پھر بھی اکرومت کے ساتھ چلے گی اور قانون سازی میں اس کی امائز کرے گی خصوصاً جس طرح آپ سے آپ کہنے ہیں کہ آئین ترمیم کی ضرورت ہوگی اور دو تیائی اکثریت کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر پاکستان کی پلز باری اور بلشن کیا کیا کرتا ہی؟ جیسے میں نے کہا ہے ای تنک یہاں کلیر ای تنک یہاں کلیر وزیر آزم صاحب جس طریقے سے اس حکومت نے اس کیاپنیٹ نے جس ناکامی کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے نوٹفیکیشن کا ایشو ہانل کیا پھر جس طریقے سے انہوں نے یہ کوئٹ کیس ہانل کیا پھر اس کے بعد جس طریقے سے وزیر آزم صاحب نے سارے کے آپوزیشن پارٹیز کو بار بار نشانہ بناتا رہا ایم کنفیوز پائی اس رول میں سمجھتا ہوں کہ یہی وزیر آزم صاحب کا رول رہا ہے جب ہم نے کشمیر پہ کنسنسس بنانا تھا تو اسی رات سوریال تارپس صاحبہ کو ارسپی کیا جاتا ہے مریم شلیف صاحبہ کو ارسپی کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کیوں ہمارا سیلیکٹڈ وزیر اعظم اس بات پہ اس موقف پہ اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ ہر وقت اپوزیشن جماعتوں کو انٹائگنائز کرنا چاہتے ہیں اس ملک کا قیادت کرنا پاکستان جیسا ریاست کا لیڈر بننا صرف آپ اپنا جماعت کا لیڈر نہیں رہ سکتے میں نے یہ اپنا پہلا تقریر میں نیشنل اسیمبلی میں کہا تھا اب پورا ملک وزیر اعظم صاحب کے طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ نہ صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعظم رہیں گے مگر آپ اس پورا ملک کا وزیر اعظم رہیں گے انفورچنٹلی آپ سب نے دیکھا کہ آج تک یہ خان پی ٹی آئی کا لیڈر ہے ملک کا لیڈر نہیں ہے آج تک وہ اسی کنٹینر پر کھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارا سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے اس حد تک کہ ہمارا انسٹیٹوشنز کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے میرا کوئی میرا جہاں تک فورن فنڈنگ کے الزامات ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ سو فیصد جھوٹے ہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی یہ جانتی ہیں اور ہم یہ پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ثبوت ابھی آئے گا اور یہ اکوٹ بھی ہوں گے کہ کوئی تعلق نہیں ہے فورن فنڈنگ کا جو اگر کوئی فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ صرف و صرف طریقہ انصاف کا ہے جس کا اپنا فانڈنگ میمبر جس کا اپنا میمبر جو فائنانسز میں انوالف ہے اس نے خود یہ ثبوت باہر لے کر آئے کہ فلا فلا ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بھارت کی طرف ایک سابق بھارت کی وزیر کی طرف سے ایک اسریلی کامپنی کی طرف سے مختلف فورن سوسس کی طرف سے پی ٹی آئے کو فنڈنگ ملا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پتہ ہے کہ یہ کیس اب کب سے چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں نہ کوئی فیصلہ آیا ہے لیکن پی ٹی آئے نے بھی کوئی جواب نہیں دیا پی ٹی آئے نے اس پروسیس کو کھنچنے کی کوشش کیا اور جب وہ اپنا یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کا جواب نہیں دے سکے تو غلط انظام باقی پارٹیز پہ بھی لگائے ہیں لیکن ہم کچھ چھپا نہیں رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل بھی فورن فنڈنگ تھا نہ سر کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہوں گے نئے یا آئینی درمین پہلے ہوگی بڑا آپ کا صحیح سوال ہے اس لیے جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا نئے وزیر اعظم ہوگا پھر کافی آئینی درمین آئیں گا 24 نیوز باخبر 24 24 نیوز نہیں رہ سکتے میں نے یہ اپنا پہلا تقریر میں نیشنل اسیمبلی میں کہا تھا اب پورا ملک وزیر اعظم صاحب کے طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ نہ صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعظم رہیں گے مگر آپ اس پورا ملک کا وزیر اعظم رہیں گے انفورچنیٹلی آپ سب نے دیکھا کہ آج تک یہ خان پی ٹی آئی کا لیڈر ہے ملک کا لیڈر نہیں ہے آج تک وہ اسی کنٹینر پر کھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارا سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے اس حد تک کہ ہمارا انسٹیٹوشنز کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے میرا جہاں تک فورن فنڈنگ کے الزامات ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ سو فیصد جھوٹے ہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی یہ جانتی ہیں اور ہم یہ پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ثبوت بھی آئے گا اور یہ اکوٹ بھی ہوں گے کہ کوئی تعلق نہیں ہے فورن فنڈنگ کا جو اگر کوئی فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ صرف و صرف طریقہ انصاف کا ہے جس کا اپنا فانڈنگ میمبر جس کا اپنا میمبر جو فائنانسز میں انوالف ہے اس نے خود یہ ثبوت باہر لے کر آئے کہ فلا فلا ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بھارت کی طرف ایک سابق بھارت کی وزیر کی طرف سے ایک اسریلی کامپنی کی طرف سے مختلف فورن سوسس کی طرف سے پی ٹی آئے کو فنڈنگ ملا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پتہ ہے کہ یہ کیس اب کب سے چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں نہ کوئی فیصلہ آیا ہے لیکن پی ٹی آئے نے بھی کوئی جواب نہیں دیا پی ٹی آئے نے اس پروسیس کو کھنچنے کی کوشش کیا اور جب وہ اپنا یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کا جواب نہیں دے سکے تو غلط انظام باقی پارٹیز پہ بھی لگائے ہیں لیکن ہمیں ہم کچھ چپا نہیں رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل بھی فورن فنڈنگ تھا نہ سر کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہوں گے نئے یا آئینی درمین پہلے ہوگی بڑا آپ کا صحیح سوال ہے اس لیے جس طریقے سے ہمارا وزیراعظم چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا نئے وزیراعظم ہوگا پہلے ہمارا پھر کپی لائنی ترمین آئیں سوال ہے وزیراعظم چل رہا ہے وزیراعظم چل رہا ہے بہترین لائنی